بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کی بھی لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے انڈیا نورسیسٹ کی ریاست منیپور کے اندر مئی سے لے کر جو فسادات پھوٹ پڑے ہیں جو کہ پروپر سیول وار کی شکل اختیار کر گئے ہیں ان فسادات میں تیزی آ گئی ہے اور آج بہت بڑے کلیشز وہاں پر ہوئے ہیں ان کلیشز میں کم سے کم تین لوگ مارے گئے ہیں اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں رائٹرز نے خبر لگائی ہے اچھا ہو کیا رہا ہے وہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ انڈین جو فوج ہے یہ پہلے دن سے لے کر میں کہہ رہا ہوں یہاں پر کہ انڈین فوج کا جو رول ہے اس وائلنس کو روکنے کے لیے سیول وار کو روکنے کے لیے وہ کنسٹرکٹیو رول ہے پوزیٹیو رول ہے انڈیا کی فوج جینیونلی کوشش کر رہی ہے کہ وائلنس رک جائے اور وہ تھوڑا سا یہاں سے ڈس انگیج ہو جائیں کیونکہ ان کے بہت زیادہ چیلنجز ان کو فیس کرنے پڑھ رہے ہیں بورڈرز کے اوپر چائنہ والے بورڈر کو انہوں نے دیکھنا ہے انہوں نے کشمیر کو دیکھنا ہے انہوں نے پاکستان کا بورڈر دیکھنا ہے انہوں نے الو سی دیکھنا ہے تو فوجی پگ گئے ہیں یہاں پر انڈیا کے فوجی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے جلد یہاں پر یہ معاملہ سولت جائے کچھ نارملز ہی ہے اور وہ نکلیں یہاں سے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیٹیشنز ہیں بی جے پی کے پولیٹیشنز اور ہندتوہ کے پولیٹیشنز وہ غالباً نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ ایسے ہی رہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایشو سلگتا رہے اور ان کو اس پر راج نیتی کھیلنے کا موقع ملے اب اس چیکٹر میں ہو یہ رہا ہے کہ پولیس چونکہ پولیٹیشنز کی ہاتھ میں ہے پولیس کے اوپر یہ جو عمیت شاہ صاحب ہیں اس کا کنٹرول ہے ہوم منسٹر ہے نا تو پولیس وہاں نیگیٹیو رول پلے کر رہی ہے اور پولیس کی اندر جو زیادہ تر جھکا دیکھا جا رہا ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے یعنی پولیس جو ہے وہ میرٹی کمیونیٹی کو سپورٹ کر رہی ہے ایسے اعظام ان کے اوپر لگ رہے ہیں اب اس کے چلتے ہو یہ رہا ہے کہ فوج خاص طور پر جو اسام رائیفز کا ان کا حصہ ہے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے صلح صفائی ہو جائے لیکن پولیس وہ جانب دار وہ نیوٹرل نہیں ہے اس چکر میں پولیس اور فوج کی جو اپسی تعلقات ہیں کوارڈینیشن ہیں وہ بلکل بھی نہیں ہے اچھا ایک اور بڑا ڈینجرس ٹرینڈ وہاں پر جو آر ایسے اور بی جے پی کے ہندتوہ سرکار نے سٹارٹ کروایا ہے خود ہی سٹارٹ کر رہا ہے انہوں نے وہ یہ سٹارٹ کروایا ہے یہ جو میتھی کمیونٹی گجرات 2002 ریپیٹ ہو رہا ہے یہ جو میتھی کمیونٹی ہے جو کہ زیادہ تر بی جے پی کے سپورٹرز ہیں ان کو فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ پولیس اسٹیشن کے اندر جو آرمری ہے جو ہتھیار پڑے ہوئے ہیں وہ لوٹیں اور ان کا استعمال کریں فری ہینڈ ان کو دیا گیا ہے ڈیکن ہیرارڈ میں کل خبر لگی ہے بڑی پریشان کن خبر لگی ہے وہ کہتے ہیں کہ اور یہ بھی پریشان کن ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ جیسے دو ہزار دو میں موڈی صاحب کے حکم پہ گجرات کی پولیس بلوائیوں کے ساتھ ہو گئی تھی دشت گردوں کے ساتھ مل گئی تھی اور انہوں نے مسلمانوں کی نسل کشی گرنے میں بھرپور رول پلے کیا اکثر جو وہاں کے ہندتوادی پولیس آفیسرز تھے تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے یہاں پر پریشان کن ڈیٹیلز یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو پچھلے دنوں ریپ کی ویڈیو وہاں مانیپور کے ریپ کی ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہوئی جس میں دو ککی خواتین کی انسلٹ کی گئی تھی ہمیلیٹ ان کو کیا گیا ساری دنیا کو پتا ہے اس کے لئے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو بیچاری عورتیں تھی ان کو پولیس والوں کے پاس تھی اور پولیس والوں نے ان کو ان دشتگردوں کی حوالے کیا تھا جنہوں نے ان کے ساتھ غلط عرقت کی تھی دس سن میں ریپورٹ لگی ہے کہ وائل ٹویسٹ منیپور کافز اکیوزڈ آف ہینڈنگ آور وومن ٹو آمڈ موب بیفور دی ور پریڈڈ نیگڈ ان ہورر ویڈیو تو یہ وہاں کے پولیس کی صورتحال ہے مکمل طور پر جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ مکمل طور پر یہ سائیڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں پولیٹیکل دباؤ ہے ان کے اوپر بی جے پی کی سرکار کی جانب سے کہ آپ نے ہمارے ووٹرز کو نہیں چھیڑنا جو ہوتا ہے ہونے دیں ٹیپیکل جیسے کہ میں نے کہا دوہزار دو گجرات جو ہے یہاں پر ریپیٹ ہو رہا ہے اچھا آخر میں میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنا چاہوں گا ایک ویڈیو وہاں سے آ رہی ہے اس ویڈیو میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو منیپور پولیس کے لوگ ہیں منیپور پولیس کے لوگ وہاں پر جگڑا کر رہے ہیں اسام رائیفلز جو وہاں فوج کا حصہ ہے ان کے ساتھ جگڑا کر رہے ہیں اور جگڑا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اسام رائیفلز والی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جو منیپور کی جو پولیس ہے یہ نیوٹرل نہیں ہے اور ادھر سے پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ یہ کوکی زو کمیونیٹی کے ساتھ ملے ہوئے آسام رائیفلز والے ملے ہوئے نہیں ہیں بیسیکلی یہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پولیس بھی چونکہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے نا تو یہ آسام رائیفلز والے اور فوج وہاں کی جو ہے وہ نیوٹرل رہتے ہوئے ان کو تھوڑا تا پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کوکی زو ٹرائبز کو ان بھولوائیوں کیا تو اگر وہ وہاں پر ان کے آبادیوں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں تو فوج ان کو گھسنے نہیں دیتی یہ ان کا کنسٹرکٹیو رول ہے اگر ایم سہیں کہ انڈیا کی جو فوج ہے وہ وہاں پر ٹھیک رول پلے کر رہی ہے لیکن جو پولیس ہے وہ سیاسی رول وہاں پر پلے کر رہی ہے ناو یہ بڑا دینجرس ہے کسی بھی ملک کے لیے اس سے زیادہ دینجرس بات کیا ہوگی کہ اس کا جو سیکیورٹی سسٹم ہے وہ اس طرح سے کولیپس ہو جائے کہ اس میں اتنے ڈیویجنز آ جائیں اور اس کے اندر آپ دیکھیں پولیس اور فوج کی اگر آپ اس میں اس طرح سے لڑائی توتومے میں ہو جائے تو پھر سیکیورٹی کون دے گا ملک کو یہ بہت دینجرس صورتحال کے اندر بی جے پی سرکار نے منیپور کو ڈاز دیا ہوا ہے تو پارکتا راستا پھر سیکیورٹی کون ہے جیورٹی کون ہے آرمی کا پھر دمک ہے ہے خوفی بڑی بڑی ناو اینٹ کیون ہے آرمی اللہ کو دمک ہے آرمی لوگ کا بڑی دنکیا آرمی کو دمکاؤں ہم کو کر دی دو ہمارکا ہمارکا آرمی کو سیکیورٹی کون ہے آوائی یہ روی پی شبی در آم پورا آگے دو پی شوٹو آگے دار گاڑی اوم West اچکلا لئی جو جو خوند آبی لابی دا که کبھوسی 모ر آشان که میعب کب지만 های کبھوسی خب�� کبھوسی موسیقی 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 موسیقی